فرمائے مسجد میں چل سچ نہیں بولتا سننا مسجد میں سچ نہیں بولتا چلیں ہاں تو سچ بول لے اپنی زمین پہ کھڑا ہوگے کہ تیرا نہیں میرا ہے اٹیک عبدالحمنان صاحب ایسی باتیں نہ کر میں تو پہلی صف کا نمازی تکبیرولہ میں شامل ہونے والا روزانہ نماز سے پہلے آزان سے پہلے مسجد میں جانے والا میں کیسے کیسے ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں سچ نہیں بولتا ابھی آپ میرے عزیزو عشقی نماز پڑھو گے نماز پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھنے کے بعد آپ بھی تر پڑھو گے تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہنے کے بعد ایک دعا پڑھو گے میرے عزیزو یہ کتنے اللہ سے وعدے کر کے جا رہے ہو مسجد کی چوکٹ پار کرو گے سارے وعدے بھول جاؤ گے تیری عبادت کریں گے تجھ پر ایمان لے کے آئے تیرے سے مانگیں گے تیری نہ شکری نہیں کریں گے تیری اللہ کفرانِ نعمت نہیں کریں گے تیرے سے مانگیں گے تیری سے معافی مانگیں گے تیرے سے مدد مانگیں گے ابھی تو یہ سارے وعدے یہاں کر کے گیا اور مسجد سے جب باہر نکلا تو کہہ رہا ہے کمائے گا نہیں کہاں سے کھاؤں گا اللہ اکبر میرے عزیزو عشق اس وقت بیٹھ کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر اگر بارش آگی تو فضل کا بیڑا غرق ہو جائے گا اے بندے یہ بارش ہوتی کو نہیں ہے پانی کا کترہ بھی میرا مہتاج سمندر بھی میرے مہتاج سات برعظم بھی میرے مہتاج ہیں سارے کے سارے میری مہتاج کی مانتے ہیں سارے کے سارے سارے کے سارے مجھے اپنا رب مانتے ہیں سوائے تو مجھے اپنا رب نہیں مانتا تو کہتا ہے میں حاکم ہوں کبھی کہتا کمبوں ہوں کبھی کہتا امان ہوں کبھی کہتا پریسان ہوں کبھی کہتا ملک ہوں کبھی کہتا سید ہوں کبھی کہتا صدیقی بارو کے عثمانی علوی ہوں کبھی کہتا ہاشمی ہوں کبھی کہتا حسینی ہوں کبھی اپنے ہاں کے پچل خواب دیتا ہے میری بیتوں سن تریوقات جتنی بھی انچی ہو جائے لاکھوں کا مالک کروڑوں عربوں کا مالک ہو جائے مربوں کا مالک ہو جائے مارکیٹ کا مالک ہو جائے بندگیوں کا مالک ہو جائے کارو جہازوں کا مالک ہو جائے لیکن میرے خاتے میں تو کیا ہے یا ایوہ الناس انتم الفقراء علی اللہ تو وزیراعظم بن جا تو ملک پاکستان کا حکمران بن جا جب تک میرے آگے فقیر بن کے جھولی نہیں پھیلائے گا میں اللہ کی مدد زمین پر نہیں آئے گی اے فقیر اور میرے ساتھ کھڑے ہونے کے بعد ہے کرتا ہے جنابِ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں دو چادرے بان کر بہت اللہ کی دیواروں کے سائے میں رو رہے کسی نے کان لگا کے سن لیا نبوت کی زبان سے آواز آ رہی تھی اے اللہ ساری دنیا میرے دروازے پر میں محمد فقیر بن کے آج ترے دروازے پر آ گیا ہوں تیرہ سال مکہ کی زنگی کے اندر پہلے یہ بدلایا چمڑے ادھڑ گئے مارے پڑھ رہی ہیں میرے عزیزوں سیدنا بلال حمشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب اکبر کی قسم ہے سارے جلجیم والے میرے بھائیوں قاری آسل تارک قاری صاحب کی دعوت پر آنے والے تم بلال کے قرض کو ادا نہیں کر سکتے میرے عزیزوں آج آپ کو مجھے روزے کی توفیق ملی کوئی بستر پہ بیٹھ کے کھائے گا قرآن کی تلاوت مسجد میں آکے کرے گا کوئی اپنے گھر میں کرے گا کوئی ایسی کی تھنڈی ہواوں میں کرے گا لیکن بلال تیرے کیا کہنے ادھر بلال قرآن سنایا کرتا ادھر بلال کے جسم سے چمڑا ادھڑا کرتا تھا امیہ آیا اور آکے کہنے لگا میرے بھائی ابن خلف تیرے سے یہ بلال ہی نسام بجاتا انہیں کہا کروں کیا مار مار کے تھک گیا باز نہیں آتا انہیں کہا ٹھہر تیرے ہاتھ میں کیا انہیں کہتنی سی رسی کہلے میں انہوں بھڑا حضم اللہ علیہ عبسی رضی اللہ تعالی انہوں کے سر سے پکڑا رسی گردن کے نیچے کر دی اور ایک بٹا ادھر ایک بل ادھر دے دیا اپنے بھائی کو کہنا کہ ادھر یہ جنہیں رسی کا کنارہ پکڑیو گاٹھ مان کے گناب مان کے رسی کا کنارہ پکڑا دیا ادھر سے امیہ نے کنارہ پکڑ لیا یہ کھینچی ان کو میرے عزیزو ان کا کلیجہ تھنڈا نہ ہوا ان کو ترس نہ آیا آگے دونوں بھائی بڑے ایک بھائی نے اس گال پر ہاتھ رکھا پاؤں رکھا ایک بھائی نے اس گال پر اس کلے پر پاؤں رکھا اور دونوں نے پیروں کا زور لگا کر جبرسی کو چھینا کہچا بلال حفشی رضی اللہ تعالی نکیاں کے باہر آگئی ادھر چڑ گیا بلال کے چیخنے کی آواز امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں کاشانہ نبوت پہ آپ کے کانوں میں پہنچی کملی والے پریسانوں کے بار آئے حج بلال رضی اللہ تعالی نکیاں کے بار تھی اللہ اکبر قریب تھا جان نکل جاتی کشی نے بلال کے کان میں کہہ دیا بلال امام الانبیاء اس وقت تیرے کردار کا تیرے حال کا نظارہ کر رہے جناب بلال حفشی نے کانس نہ چھوڑ دیا بلال حفشی نے چیخ نہ چھوڑ دیا اور رحمت والے نبی کو دیکھ کر مسکرائے یا رسول اللہ کیوں پریسان ہو گئے آپ گھر میں جاؤ آرام کرو جب تک بلال زندہ رہے گا قرآن بھی عباد رہے گا محمد کا فرمان بھی عباد رہے گا ادھر سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میرا دروازہ بجا میں سمجھی میرا گھلوارا روٹی لے کے آوے گا دودھ رہی لے کے آئے گا بچوں کے ناشتے کا سمان لے کے آئے گا جب میں نے دروازہ کھولا آسمین وائل دروازے پہ کھڑا تھا کہا آسمین یا تجھے بجال بولا رہا میں نے کہا میرے سے اسے کیا باز تھا میرا دین الہیدہ اس کا نظریہ الہیدہ میرا کلمہ الہیدہ اس کی سوچ الہیدہ کبھی آنا میں باتیں چڑھ رہی تھی جاؤں نہ جاؤں کے بارے میں سوچ رہی تھی مجھے بالوں سے بکڑ کے زمین پہ گسیر دیا اور گلی میں سے گسیر تمکے کے چونک میں لائیا نظارہ کچھ اور تھا گائے کی کھال نے زمین کے اوپر بیچھا رکھی تھی ایک کھال میں میرے بیٹے کو لپیٹ دیا دوسرے کھال میں مجھے لپیٹ دیا تیسرے میں میرے چھوٹے کو لپیٹ دیا اور اوپر سے کھالوں کے موں کو بند کر کے سینہ شروع کر دیا ان چودریوں نے اپنے کے کھان سے اس کھال کو مارے جسم کو اٹھایا مکہ کے بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پہلا کے رکھ دیا جیئے ایسے دل چڑا باراں ایک بجا سکر دوپیرے کا وقت ہوا پتھروں سے آگ نگلنے لگی سمیہ کہتی ہے کھال کے اندر میرا چمڑا اُبلنے لگا اللہ اکبر جب میرا چمڑا اُبل رہا تھا مکہ کے سردار کہہ رہے تھے نظریہ بدل لیں سوچ بدل لیں ایمان بدل لیں تجھے یہاں کی حکومت ملے گی بادشاعت ملے گی یہاں کمال ملے گا دولت و دنیا ملے گی رب اکبر کی قصر میں نے پوچھا سمیہ بتا بتا پھر دنوں سالت میں کیا کیا کہنے میں نے کہنے لگی میں نے ابو جہل کا چہرہ دیکھا اور میں نے کہا مار کتنا مارے گا دبا کتنا دبائے گا کھلڑی اُدھیڑ کتنی اُدھیڑے گا مار مار کے ہماری رگوں میں سو تو خون نکال سکتا ہے لیکن زینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتا یہ ان کی قربان یہ ہیں جو آج چٹی چادریں یہ صوفہ یہ تکیہ یہ ملن الواطر یہ پیسوں کی بہاریں یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے خدا پاک کی قصر کس نے کہہ دیا دین ڈالر میں ملا کس نے کہہ دیا پون میں ملا کس نے کہہ دیا زرد پلاو میں ملا دین تو صحابہ کی قربانیوں سے ملا آج دین ضرور ہے لیکن دین کو پھیلانے کے لئے قربانی دینے کو تیار کوئی نہیں قرآن بھی وہی نبی کا فرمان بھی وہی ہے حدیث بھی وہی ہے کلمہ بھی وہی ہے نماز بھی وہی لیکن قربانی دینے والا کوئی نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کا کام ہے آپ کہہ رہا ہوں مولویوں کا کام ہے اسی جگڑے کے اندر زندگی آپ بھی ہار گئے زندگی کی باز ہی میں بھی ہار گیا نتیجہ کیا نکلا صفر بٹا صفر نہ میرے عزیزوں نہ مجھے کلمہ اللہ نہ کرے نہ آپ کو کلمہ اللہ نہ کرے نصیب ہو رہے جاؤ جا کے خبرستان میں جو اپنے دادوں سے اپنے بابوں سے اپنے رشتہ داروں سے اپنے وہ سیبیوں سے اپنے اہلے ماللہ سے اپنے لیندین والوں سے جا کے پوچھو بتا 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 کیا بنا کہ لگا کم کم میں زندگی گزارنے والو خانوسوں میں زندگی گزارنے والو سولر یو پی ایس جنیٹر لائٹوں میں زندگی گزارنے والو یہاں کے لئے بھی ایک بلب لے کے آنا رب اکبر کی کا سمیں جب سے پڑا ایسا اندھیرہ قبر میں ہے اللہ اکبر اس اندھیرے کی واقشت نے مجھے سانس لینے کے قابل بھی نہیں چھوڑا آج میرے پیارو میں تمہیں یوں نہیں کہتا کہ وہاں کوئی جنیٹر لے جاؤ میں نہیں کہتا وہاں کوئی سولر کوئی ٹرانس فارمر لے جاؤ میں نہیں کہتا فانوس لگوالو ایک بلب لگالو وہ بلب کیسے ملے گا جاؤ 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 محلے میں کوئی ایسا گھر تلاش کرو جس کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت ہے لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں سہری کے لیے کچھ نہیں افطاری کے لیے کچھ نہیں نا دے مدرسے والوں کو اپنی بہل کو دے دے اپنے بھائی کو دے دے اپنی امی کو دے دے اپنے ابو کو دے دے رب اکبر کی قسم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے علماء اکرام سے سنا ایک اللہ والے فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی اللہ کے رستے میں خرج کرنے سے زیادہ بھی کئی خرج کرنے سے عجر ملتا ہے رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کے رستے میں خرج کرنے سے زیادہ کئی خرج کرنے میں اللہ اس سے زیادہ عجر عطا فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی وہ کونسا راستہ فرمایا ماں باپ کیوں پر خرج کرنا اللہ کے رستے میں خرج کرنے سے زیادہ افضل ہے اللہ اکبر جلے جیم والوں میں یہاں ایک بات عرض کر کے جاؤں گا پتہ نہیں تمہارے دل کو بھاوے یا تمہیں اچھی لگے بولی لگے قرآن خانیاں ہوتی ہیں سیڑ صاحب مر گئے چودری صاحب مر گئے اللہ سب کو زندگی عطا فرماوے میرے عزیزو آخری مر اللہ ادھر دعا اتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ مرنے والے کی دعا میں سامیلو انہیں مغفلت کے لئے آئے نا مولی صاحب دعا لمبی کرنا ادھر دعا ہو رہی ادھر روٹی شروع ہو گئی دو مینہ جب چار گھنٹے انتظار کیا دو گھنٹے اور کر لو کھائے گا وہ جس کے مقدر میں جس کے مقدر میں اس کے دروازے پہ لے جو تب بھی اسے نصیب نہیں ہوگا ادھر دعا اور ادھر کھانا خدا کے باستے اللہ کہیں گے یہ تو ان کی اپنی بخش گھاٹے میں پڑ گی دوسرے کو بخش ہونے آئے پھر اس سے پہلے ایک اور کا موت ہے نراض نہ ہونا پتہ نہیں ہے شریعت میں جائز ہے کہ نہ جائز ہے پتہ نہیں میرے عزیزو یہ اچھا برا لیکن میرے تو مرہ بھائی جب سے سنا ڈر لگنے لگ گیا اور کوشش کرتا ہوں اللہ اکبر اس معاملے میں میں شامل نہ ہوں پتہ علماء اکرام ہیں اپنی اپنی ذمہ داری پہ کر لو جب قرآن خانی کے لیے ہاتھ اٹھے دعا کے لیے ٹھہرو ٹھہرو کیا کرنا ہے دستار کر دو جی کس کی یہ مرنے والے کا بڑا بیٹا ہے دستار کر دو اس کی دستار کرو میں نے کہا کیوں شریعت میں تو اس کا کوئی حیثیت نہیں کہ نہیں نہیں شریعت میں نہیں ہے اس لیے پوری برادری پورا وصے پورا محلہ ہی کٹھا ہوا ہے تو اس کے سر پہ پگڑی باندیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے اب اس گھر کا یہ بڑا ہے اب اس گھر کا یہ بڑا میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے دو منٹ مجھے انتظار کرنے دو دو منٹ مجھے اس سے کچھ پوچھنے دو مولی صاحب کیا پوچھو گے میں نے کہا اگر میرے سوالوں میں کامیاب ہو گیا تو یہ پگڑی پہناؤں گا یہ نہیں پہناؤں گا پہلا سوال بیٹے جب ابو جان کی ساتھ سے ٹوٹ رہی تھی اس وقت تو مجھے نظر نہیں آیا دوڑ کے سارے مسجد کے مولی صاحب کو بلانے گئے تھے سورے یاسین بتا پڑی تھی کہ اس نے پڑی تھی اے میرے بچے جب باپ کے انتقال ہوا دبلے کی تر مو تو نے کیا یا is نے کیا تھا میرے بچے جب بتا ابباجان کو غسل دینے کا وقت آیا اُس وقت کمرے میں مجھے تو آپ نظر نہیں آئے میرے بچے جب باپ کے کپڑوں سے کچھے چھم سے کپڑوں اتارنے کا وقت آیا اُس وقت آپ نظر نہیں آئے پیشاپ روڑوں سے سنجا کرنے کا وقت آیا تیری شرمگاہ کو تیرے باپ کی شرمگاہ کو منہ حات لگایا چاہیے تو تھا تو مجھے نظر نہ آیا باپ کے جی سفر ساپن میں نے ملا آپ نے نہ ملا غسل کے بعد کفن میں نے پنایا آپ نے نہ پینایا جنازگاہ میں میں آگے آگے بڑا آپ نہ گئے مسلحے پہ جنازہ پڑھانے کے لیے میں کھڑا ہوا آپ نہ آئے قبرستان میں قبر میں اتارنے کے لیے میں آگے بڑا آپ نہ آئے قبر کے اوپر مٹی ڈالنے کے بار علی فلامین کا پہلا روگو سورہ بقرہ کا آخری روگو پڑھنے کے لیے قاری صاحب کو بلائے آپ نہ آئے اللہ اکبر چار دن سے باپ مرا تیرے سر پر قرآن لکھ کے کہتوں بتا کتنے باپ کے لیے سفارے پڑے کتنا باپ کے لیے دروشری پڑا کتنا باپ کے لیے اللہ کو رات کو روکے دکھایا اگر ان میں سے صفت بٹا صفت نظر آئے تو رب اکبر کی قسم ایسی گستاخی نہ کیا کرو تم ایسے کہ سر کے اوپر پگڑی باندھ رہے ہو جو باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا وہ اس کی قبر کا وارث کیسے بنے گا چلو چھوڑے اسے بھی میں نے کہا پگڑی باندھوں گا ساری برادری ذرا پانچ منٹ بیٹھ جاؤ مجھے بیوہ سے ملنا ہے مولی صاحب وہ عدت میں ہے میں نے کہا دیوار کھڑی کر دو چھتیس پردے حائل کر دو میں چھپکے سجا کے ملوں گا خیر تو ہے میں نے کہا اس کی بیٹی ہے کہاں میں نے کہا میں نے اس سے بھی ملنا ہے مولی صاحب خیر تو ہے ادھر بیوہ میری امی بیٹھ گئی ادھر میری دھی میری بیٹی بہن بیٹھ گئی میں نے کہا خالا تیرے سب سے بڑے بیٹے کو تمہارا وارث تمہاری خوشیوں کا تمہارے ارمانوں کا تمہارے گھر کا تمہاری جگی کا تمہارے حصے کا وارث بنایا جا رہا ہے تیری اجازت ہے کہہ لے گی بھائی ہے تجھے کس نے کہا میں نے کہا تھپے نے کہا تیرے جیٹھ نے کہا تیرے دیور نے کہا تیرے سسر نے کہا تیرے فلانے نے کہا وہ نے کہا بھائی تمہاری مرضی عبدالحنان نے ایک بات کروں میں نے کہا جی میری با جی کہا چار دن پہلے کی بات ہے چار دن پہلے کی بات ہے رات کو ایک بجے گھر آیا تھا پھون فان کر رہا تھا میری جرت نہیں تھی کہ میں اس سے پوچھوں کہاں سے آیا میں نے تو صرف کسی اتنی کہا تھا بیٹے تجھے یاد نہیں رہا آج ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تھا مولوی صاحب اس نے مجھے ایسی جھڑکی دی میں سیری شرم سے جھک گیا مولوی صاحب میں ڈرتی ڈرتی اس کی چرپائی کے پاس گئی اور میں نے جا کے کہا بیٹے جہاں تیری بہن کا رشتہ کیا آج وہ آئے تھے اور کہہ رہے تھے چچا جی کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں آنکھ بند ہونے سے پہلے بیٹی کو لال جوڑا پہنا دو ہم کچھ نہیں مانگتے اللہ اکبر کہا مولوی جی میں نے کوئی گناہ کیا تھا میں نے تو اتنا کہا تھا یہ اٹھا اس نے یوں گھور کے دکھایا میرا خون ہی خوشک ہو گیا اور اپنے باپ کی چرپائی کی طرف ہوں کر کے کہہ رہا تھا ایک یہ مسئیبت گلے پڑی ہے نوے تماشے اور شروع ہو گئے میں کیا کروں بڑا بیٹا بننا کوئی جرم ہے دھاڑ کر کے دروازہ بن گیا مولوی صاحب دروازے کی تھاڑا ہی میرا کلیجہ ٹوٹ گیا میں ساری رات آنسوں سے روتی رہی اب تیری مرضی تو اس کے سر پہ پگڑی باندھ پہلے اس نے باپ کی شوہر کی دن کی میں جوتیں مارے اب اور مارے گا تیری مرضی میں نے کہا بیٹی مجھے تری ماں سے چواہ مل گیا تو بتا میں نے کہا میری بچی بتا تیرے بھائی کو تیرا سر پنچ تیرا چودری بنا دوں کہ لگے مولی صاحب امی کی سنی اب میری سن میں نے کہا کیا سنا ہوئے گی کہ اللہ اکبر کل صبح میں اس کے پاس آئی تھی اور میں نے تو یہی پوچھا تھا بھائی روٹی پہ گھی لگا دوں اس نے یوں کر کے ٹکڑا زمین پہ پھیکا تھا ان نے کہا میرے سامنے تماتی ہو میری بھوکی ختم ہو جاتی ہے اللہ اکبر صبح صبح تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں میرا موڈی خراب ہو جاتا ہے یہ روٹی پر لات مار کے چلا گیا میرے ارمانوں کو توڑ کے چلا گیا مولی صاحب تیری مرضی اللہ اکبر کل یہ روٹی پہ بول رہا تھا آج پانی کے گلاس پہ بول لے گا خدا کے واسطے پگڑی باندھ رہی ہے تو ماں کے سر پہ جا کے باندھ بیوہ کے سر پہ جا کے باندھ کہ جس کی بچیاں اس کے گوڑوں پہ سر رکھ کے پرسوں سے رو رہی ہیں امی ابو کہاں چلا گیا ہمیں کہاں چھوڑ کے چلا گیا یہ ماں روٹی نہیں کھا رہی بچیوں کو دلاثہ دے رہی ہے اور ایک سے کہہ رہی ہے بیٹی رونا میں ہوں میں ہوں میں ہوں کیا کر رہے ہو میرے پیارو یہ تو پہلے پلانی کر کے بیٹھا ہے ابو یہ مجھے دیکھے گئے تھے ابو نے یہ مجھے دیا تھا یہ مجھے چاچے سے پوچھ لو یہاں ابو کے اٹھے میں رڑ گوایا تھے یہ تو روزانہ ماں کے سامنے کہہ رہا ہے انسان کا بچہ بڑھ کے میرے نام کر دے ورنہ تجھے دالت میں گسیٹوں گا اس کو تم نے سربراہ بنایا تھا جس نے بہنوں کا خیال نہ کیا وہ ابھی وکیل کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور ماں کی عدد پوری ہونے نہیں دی اسے بھی رکشے میں بٹھا کے خود میوی کو کار میں لے کے گیا اسے رکشے کے اندر بٹھا کے لے کے جا رہا ہے اور پوچھنے ابو اس سے پوچھئے میں تو عدد بھی ہوں پتہ نہیں ہمارا عواز کم لگے گی ججوں کے سامنے ننگے تم کرو وکیلوں کے سامنے ننگے تم کرو خدا کی قسم جاؤ جو وارث تھے زمین کے وہ بھی خالی ہاتھ گئے ان کی وراثت پر کیوں لڑنے ہو تم بھی خالی ہاتھ جاؤ گے میرے پیاروں یہ سارے کے سارے رئیس بیٹھے ہو غریب کوئی نہیں غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس اخلاق کردار کی دولت نہ ہو امیر وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس مال ہو امیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کردار اخلاق ہو تم سارے کردار والے بیٹھے ہو اپنی زندگی کے اندر دو 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 بول کاغذ کے اوپر لکھ جاؤ میری بیوی کا اتنا میری بیٹی کا اتنا میری ماں کا اتنا میرے باپ کا اتنا سوکھے ہو کے مر جاؤ اگر نہ جنازہ پڑھا ہوگا دنیا تمہاری مغفرت کے لیے روئے گی بیٹی نے روتے روتے یوں دیکھ لیا اب ماں تیری منجی اٹھی ہمارا بھی گھر سے کام ختم ہو گیا اگر اس کا ایک آنسو یوں تیرے کفن والی چادر پہ گر گیا خدا کی قسم قبر کے اندر ایک رات لیٹنا بھی مشکل ہو جائے گا لوگ کہتے کتنا اچھا ہے رمضان کی موت آئی جمعت المبارک میں مرا ستائیسوی رات میں موت آئی بلکل ساری چیزیں اچھے اللہ بغش دیتا ہے لیکن بیشک رمضان کی موت ہو بدینے میں جنازہ ہو یا جنت المعلق مکہ میں پاک میں دفن ہو خیال کرنا اپنی چرپائی والی باہی کے ساتھ کسی مظلوم کی آنا لے کے جانا کسی اس کو ستا کے نہ جانا کسی کا رونا لے کے نہ جانا رب اکبر کی قسم ہے قیامت کے دن ایک مظلوم کی آگ کی وجہ سے خدا کے دربار میں شرمندہ ہونا پڑ جائے گا پتہ دی کفن بچے یا میرے پیارو نہ بچے یہ سال ہو یہاں سے لے کے جاؤ کردار دکھاؤ تم تو اس طبی کی امت ہو کہ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے فتح مکہ کا موقع آیا حضرت سعج رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کے والوں کے گھسرداروں کے دروازے پیٹنا شروع کر دیئے ایک سردار ڈرتا حضور کے پاس آنکھ بچاتا آیا یا رسول اللہ اتنے سخت کہاں سے ہو گئے طائف کی گھلیوں میں ہم نے آپ کو گسیتا آپ نے بدلہ نہ لیا کچھرے آپ کے سر پہ ڈلے آپ نے بدلہ نہ لیا کبلی والے چپڑے آپ کے اڈڑگے آپ نے بدلہ نہ لیا اتنی سختی کہاں سے ہو گئی آج لگتا ہے شان نبوت نہیں شان سرداری آگئی آپ نے فرمایا ہوا کیا کہ وہ تیرا ایک دیوانہ نیام سے تلوار نکال کر اس کی مٹھ ہمارے دروازوں پہ مار رہا ہے کہہ رہا ہٹو بچو نکلو آج بچے یتیم ہوں گے آج عورتیں بیوہ ہوں گی کبلی والے آپ نے دعا جب میں ڈڑوئی دیا ہم نے تو جو تیرے پہ قطاب اتنی اس پہ تجھ روہ مار سننا کہ اللہ رحمت اللی العالمین پڑھا ہے نبوت کی آنکھیں برسنے لگ گئی آپ نے فرمایا میرا ساد یہاں آجا کس کے حکم سے گیا تھا کہہ رسول اللہ برداشی نوا یہ وہی جگہ ہے جب بلال کو مارا جاتا تھا یہ وہی جگہ ہے جب زنیرہ کی آنکھیں نکلی تھی یہ وہی جگہ ہے جب سمیہ کو لٹا لٹا کر اس کی شرگاہ پہ مرسا ہوا رہا تھا کبلی والے ابو فقیہ کی مسئلہ ٹوٹی تھی میرے سے برداش نوا اللہ اکبر نبوت والا ہاتھ سر پہ پھیڑا سینے پہ لگایا ہوگا فرمایا اے میرے ساتھ ذرا ٹھر جا جل جل دروازوں کی کلی پڑھا کر تشدد کی دھمکیاں دے کے آیا ہاتھ انہی دروازوں پہ جا کے دستک دے سر جھکا کے کھڑا ہو اشارہ میری طرف کر دے کہ بے فکروں کے گھر سے نکلو عورتیں بھی آجاؤں بچے بھی آجاؤں ہم اس طبی کے ساتھ آئے جو صحبت بچے آیا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بچے آیا کہاں سے لاؤں بے اخلاق بولیوں کے لدر نہیں دیلداروں کے لدر نہیں پیروں کے لدر نہیں